یہ کی بہن نے کوئسن کیا ہے کہ یہ جو حدیث کا ایک مفہوم بیان کی جاتا ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے بعض نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی بعض قوموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپس میں اختلاف کر کے ہلاک ہو گئی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اختلاف سے ہلاکت پیدا ہو اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اختلاف کو باعث رحمت قرار دے دیں دیکھیں یہ اعتراض کرنے والا یقیناً صاحب علم نہیں ہے جاہل اسی قسم کا اعتراض کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کی سوچ یہیں تک پہنچ سکتی ہے اس سے اوپر سطح تک پہنچنے کی نہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور نہ بیچارے وہ پہنچ پاتے ہیں لیکن اس پہ مطلب طرہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سب سے اقل مند سب سے سمجھدار سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے بیس بیس سال سے پچیس پچیس سال سے محنت کرنے والے مفتیانے کرام بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس لئے وہ باقاعدہ بعض اوقات چیلنج کرتے ہیں نظر آتے ہیں ہمارے سامنے کسی علم کو بھی لیا ہے ہم بات کر لیں گے ارے بھائی آپ کیا بات کر سکیں گے آپ کو تو علم علم کا نہیں پتا کہ علم کا ماخذ کیا ہوتا ہے اور علم کہتے کس کو اگر اس کی شرعی تعریفی ان سے پوچھ لیجئے تو بیچارے کو نہیں آئے گی کہ علم کی استلاحی اور شرعی تعریف کیا ہوتی ہے لیکن بس یہ شیطان ہوتا ہے جب مکمل طور پر گھیر لیتا ہے تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں پچھلی قوموں میں جو اختلاف ہوا تھا وہ نفسانی اختلاف تھا وہ حکومت حاصل کرنے کے لئے تھا وہ منصب حاصل کرنے کے لئے تھا وہ لوگوں کو اپنے زبردستی متبعین بنانے کے لئے تھا اس لئے وہ ہلاک ہوئے کیونکہ جب کسی کو آپ زبردستی اپنا متبع بنائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ مکمل طور پر شرعی احکام کو فالو نہیں کر سکتے ہیں آپ کو خوشاندی لوگ چاہیئے آپ کو اپنے تعریف کرنے والے چاہیئے ان کے اندر اگر آپ اس طریقے سے شرعی احکام نافذ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں تو اس لئے وہ لوگ آپس میں اس طرح کا اختلاف رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں مبتلہ ہوئے کہ ان کا اختلاف اپنی نفسانی خواہشات کے تابع تھا اللہ کی رزہ کے لئے نہیں تھا اور یہ جو حدیث میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد فقہی اختلاف ہے مسائل کا اختلاف ہے کہ قرآن اور حدیث سے ایک عالم غور تفکر کر کے مسئلہ نکالتا ہے اور مسئلہ نکالنے کے بعد جو اس کو صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے دوسرا بھی اپنی سوچ سمجھ اور علم کے مطابق مسئلہ نکالتا ہے اس کو بیان کرتا ہے بعض اوقات یہ نکالے گئے مسائل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جیسے کہ آئیم اربعہ کا ایسی معاملہ ہے اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہی بات ہے کہ ان قسم کے جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس بیچارے نے کبھی حدیث پڑھی نہیں ہوتی ہے ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے بیس بائیس سال ہوگئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اس قسم کے بچے جمہورے بہت سارے مارے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آتے بھی ہیں بحثے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور دو کوئیسنٹ کر لیا جائیں ان سے تو بیچارے مو لٹکا کے واپس سلے جاتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ میں کسی کے توہین تحقیر نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگوں کو عدف سکھانا ضروری ہے کہ آپ معمولی سی معلومات کے بعد علماء کو چیلنج دے دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آپ تھوڑی سی معلومات حاصل کر کے ایک انگلیس ٹیچر کو چیلنج نہیں دے سکتے کسی میتمیٹس کے ٹیچر کو پروفیسر کو چیلنج نہیں دے سکتے تو پھر آپ تھوڑا سا علم دین سیکھ کر ایک علم اور مفتی کو کیسے چیلنج دے سکتے ہیں یہاں چیلنج دے لیں گے کسی ڈاکٹر کو چیلنج نہیں کریں گے کسی میتمیٹس کے ماہر کو چیلنج نہیں کریں گے کسی بائیولوجی کے ٹیچر کو یا لیکچرار کو انہیں چیلنج نہیں کریں گے چیلنج اگر نظر آئے گا تو مفتیان اکرام یا علم کا یہ طبقہ ایک ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح چاہو پیز دو جائز ہے بہرحال تو اگر یہ حدیثیں اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گے کہ احادیث کریمہ میں جو صحابہ اکرام علم اور ردوان کے اختلافات ذکر کیے گئے ہیں یعنی حدیث کی کتابوں میں ترمیزی خاص طور پر آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک فقہی مسئلے میں صحابہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مثال کے طور پر چھوٹے مثال دے دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں جب دور فاروقی آیا تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ عورتیں مسجد میں آکے باجمعات نماز ادا کیا کرتی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا تو کچھ نے اختلاف کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر آج میرے سرتاج دنیا میں تشریف فرما ہوتے جلوہ فروز ہوتے ظاہری طور پر اور ان فتنوں کو ملاحظہ کرتے جو آج کے زمانے میں نظر آ رہے ہیں اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا جس طرح عورتیں آج زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے تو لہٰذا یہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جب سرکار نے کہا ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں گی تو ہم ان کو کیوں روکیں وہ اختلاف کرتے رہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسئلے کے مطابق انہوں نے بھی حدیث سے استضلال کیا ہے انہوں نے بھی ایک اشتہادی مسئلہ بیان کیا ہے تو یہ اس طرح کی اختلافات تو بہت ہوتے رہے تو لہٰذا اس طرح کہنا یہ وہی کہے گا جس بچارے کو کم علمی ہوگی اور ایسے شخص بہت جلدی ہلاک ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے